سیالکورڈ میں بنے فوٹبال ایک بار پھر مچائیں گے دھوم فیفا ورلڈ کپ میں دنیا بھر میں پسند کیے جانے والے پاکستانی فوٹبال ایک بار پھر فیفا ورلڈ کپ میں استعمال کیے جائیں گے 22 فیفا ورلڈ کپ 2022 میں قطر میں منقت کیا جائے گا اس میں تقریباً 32 ٹیمیں حصہ لینے جا رہی ہیں اس سے قبل فیفا ورلڈ کپ 2018 اور 2014 میں منقت کیا گیا تھا اس بار فیفا ورلڈ کپ میں ایڈی ڈاز نے الریحہ نامی فوٹبال فارورڈ سپورٹس نامی پاکستانی کمپنی کو بنانے کا ٹھیکہ دیا ہے سیالکورڈ کی فارورڈ سپورٹس کمپنی تیسری بار یہ اعزاز حاصل کرنے جا رہی ہے اس سے قبل 2018 اور 2014 میں اس کمپنی کے فوٹبال فیفا ورلڈ کپ میں استعمال کیے گئے تھے فارورڈ سپورٹس کے مینجنگ ڈریکٹر حسن مسود کا کہنا ہے کہ اس بار قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں استعمال کیے جانے والے فوٹبال اور بھی زیادہ آلہ میار اور تیزی سے رسپونس کرنے والے ہیں ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ اس بار سیالکورٹ میں تیار کیے جانے والے 3000 فوٹبال فیفا ورلڈ کپ میں استعمال کیے جائیں گے جبکہ الہیہ نامی فوٹبال کے ریپلیکا کا سیل ٹارگٹ تقریباً 80 لاکھ ہے پاکستان کا سنتی شہر سیالکورٹ کھیلوں کے سامان کی تیاری میں خاصی شہرت رکھتا ہے اور خاص طور پر اس شہر میں تیار کیے گئے فوٹبال دنیا بھر میں خاصے مقبول ہیں دنیا بھر میں ہاتھ سے تیار کیے جانے والے فوٹبال کا 70 فیصد حصہ سیالکورٹ میں تیار اور برامت کیا جاتا ہے سیالکورٹ شہر میں سالانہ چار کروڑ فوٹبال تیار کیے جاتے ہیں جو کہ پوری دنیا کی پیداوار کا 75 فیصد حصہ بنتا ہے پاکستان سالانہ کروڑوں فوٹبال برامت کرتا ہے سیالکورٹ کو فوٹبال کی پیداوار کا عالمی دار الحکومت مانا جاتا ہے جہاں تقریباً دو ہزار سے زائد کارخانے یہ کام کر رہی ہیں فیفا کی درجہ بندی میں پاکستان دو سویں نمبر پر آتا ہے لیکن ہاتھ سے بنے فوٹبال کی پیداوار میں یہ پہلے نمبر پر ہے پزشتہ ہونے والے فوٹبال ورلڈ کپ میں بھی پاکستان ہی کے تیار کردہ تین ہزار فوٹبال استعمال ہوئے تھے اس سے قبل سیالکورٹ کا ٹینگو فوٹبال 1982 میں فیفا ورلڈ کپ میں استعمال کیا گیا تھا اس شہر میں کئی نسلوں کا روزگار کا ذریعہ فوٹبال بنانا رہا ہے شہر کے دو لاکھ سے زائد افراد یہی کام کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے